صحابہ تو بات بھی والہانہ مانتے تھے حضور جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہو گئے اللہ کے معبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ ایک صحابی اس کونے میں تھے ابھی مسجد کے قریب ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ وہ وہیں بیٹھ گئے ایک اس کونے میں تھے ہمیں واضح کا ماد دین کے مل جائے تو اس میں بھی گنجاش ڈھونڈتے اس کونے میں تھے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے اس کونے میں تھے ایک ان کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گئے اللہ کرے کہ آپ موبائل تھوڑے کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں دعا کیے آمین تو کہہ دے نا چلو دعا میں تو شامل ہو جائے نا دعائیں تو کرنی چاہیے نا اللہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی دعا دوست واضح حکم ملنے کے باوجود بھی لوگ واضح حکمات کے باوجود بھی اس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں کل پرسوں ترسوں کا نام لیتے ہیں حضور نے متلکہ نام نہیں لیا جس کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گیا یہ وہ نظاریں ہیں جو زمین نے دیکھے ہیں آسمان نے دیکھے ہیں اتنی وارفتگی حکم ماننے میں اتنی وارفتگی بیٹھ گئے تکمیل جمعہ پر محبوب نے فرمایا آپ کہاں تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا حکم آیا تو میں اسی کونے میں بیٹھ گیا آپ کہاں تھے حضور حکم ملا تو اس کونے میں بیٹھ گیا آپ کہاں تھے حضور حکم ملا تو میں اس کونے میں بیٹھ گیا تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا تھا نہ آپ سے کہا تھا نہ آپ سے کہا تھا میں نے تو ان سے کہا تھا کر یا رسول اللہ اپنے نام تو نہیں نلیا سانوتِ قید سجندہ گینہیں اوہ جینجے رکھے اونج رینہیں یا رسول اللہ آپ نے نام نہیں نہ لیا آہ حکم مل گیا بیٹھ جاؤ تو لہٰذا بیٹھ جاؤ بات ماننا ہمارے ہاں نا آج کل پیری مریدی بی سی کا نام ہے نظرانہ بھی وقت پہ دو دعوت بھی مرید کرتے ہیں جتنی مرضی آپ کو روز کھو تو روز کھانا کھلاتے ہیں آپ ان سے کہو کہ جناب میں آ رہا ہوں تو وہ تیار ہیں پھول بھی لے کے کھڑے ہیں لیکن اگر ان سے کو بات مانو پھر وہ کہنے جسی دعا کرو ہے نا جی نماز پڑھا کرو کہتے دعا کرو کمال ہو گئی ہے بھئی آپ باقی سارے معاملات کے لئے آپ پورے تیار ہیں اور یہ جو فرما برداری ہے یہ جو بات ماننا وہ کس نے ماننی ہے وہ جس پر آپ کے شیخ نے مرشد نے گھنٹوں تقریریں کی وہ باتیں کس نے ماننی کی یہ اور نہیں کیا مانن ہے اس بات کا کوئی گورک دندہ ہے کیا آپ نعرے لگائیں دعویٰ محبت کریں اور جو ان کا اصل کام ہے دیکھو وفادار وہ ہوتا ہے جو مشن کا ساتھی ہو جو مشن کا ساتھی نہ ہو وہ ٹھیک ہے پھر میں میرے ایک سنگیہ ہیں مجھے ایک دن بڑی محبت سے کہنے لگے کہ جناب کھانا نہیں کھاتے آپ ہمارے کھانا کھانا ضرور کھائیں ایک دن ضرور آ جائیں میں انہوں آکھیں یار تو آنا میرے ندال کے چار دن کو دین دا کام کرا کہنے لگا نہیں وہ ٹھیک ہے کھانا میں کہ کھانا تو یار ہر ہوتل تو لب جند ہے وہ تو چلو اللہ توفیق دیتا ہے کوئی زیادہ اچھا کھا لیتا ہے کوئی تھوڑا سادہ کھا لیتا ہے روٹی تو جس کو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا اسے روٹی مشن اوسن ہے ڈیوٹیاں ذمہ داریاں اصل ہیں اور کھانے یہاں کوئی مان پسند کھانے دنیا میں آئے ہم مان پسند چیزیں تو جنت میں ملیں گی اور پہ ملیں گی اور مزا ہے گا ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام نیچے جا کے آرام یہاں کوئی کام کریں کوئی ڈیوٹی کریں کسی ذمہ داری کا اظہار کریں کوئی خدمت سر انجام دیں وہ خاصت ہی چیزیں اس سے باہر نکلیں نبی کریم کی بات مانے والہانہ انداز میں والہانہ حضور علیہ السلام نے جس مشن کے لیے پتھر کھائے جس مشن کے لیے حضور طائف کھائے جس مشن کے لیے حضور نے ہر دشمن کو معاف کر دیا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں دیندار ہو جائیں امت اس مشن کے لیے کیا کام کرتی ہے کیا ڈیوٹی کرتی ہے کبھی دل میں تکلیف ہوئی ہے کہ آپ تجربہ کر لیں سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے اس لیے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری رات دکان کھلی رہتی ہے اور صویرے سو رہے ہوتے ہیں کچھ کہتے ہیں میں نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ میں نے پورے کرنے ہیں عید کی نماز بھی سارے پڑھنے لیکن راش اتنا ہوتا ہے کہ مسجدیں چھوٹی پڑھ جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے اگر ساری مسلمان امت نمازی ہو جائے تو نئی مسجدیں بنانی پڑھیں لیکن آپ باقی سارے کام کرا لیں شوق سے کر دیں گے بھئی سجدے کا بھی ذوق پیدا کرو حضور کی فرما برداری اصل ہے تیسرا مقام قرآن پاک کا قرآن مجید نے کہا مَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولَمْ مِنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا جیسا کہ ہم نے تم ہی میں سے تمہیں ایک رسول دیئے ہیں جو تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے وَيُزَكِّكُمْ اور تمہارا تذکیہ کر دیں گے تمہیں پاک صاف کر دیں گے نبی پاک کی تعلیمات یہ ہیں کہ تم ظاہری طور پر بھی بڑا صاف سترا ہو حضور نفاست کو پسند کرتے صفائی کو محبوب رکھتے خوشبو کا استعمال کرتے مسواق کو محبت سے استعمال کرتے ظاہری صفائی بھی اور ترمیزی میں موجود ہے حضور نے فرمایا اے انس بن مالک میرے بیٹے ہو سکے تو صوبہ اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں کسی کا بغز نہ ہو فرمایا یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی نیرے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں دیل صاف کرنا بھی سنت ہوتا ہے باطن بھی صاف ہونے چاہیے انسان کے اندر سے ساری بیماریاں نکل جائیں عزیز دوست تذکیہ ہو حسد سے خالی ہو سینہ بغز سے خالی ہو یہ جو روحوں پر بوجھ ہوتا ہے یہ حسد کا ہوتا ہے یہ باطن پر دھبا ہوتا ہے یہ عداوت کا ہوتا ہے یہ کچھ چیزیں جو ہمیں بالکل بے قرار کر دیتی ہیں یہ تکبر کا روگ ہوتا ہے یہ اجب خود پسندی یہ اندر انسان کے جوار بھاٹا پیدا کر دیتی ہے اگر بندہ ہو جائے سادہ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا حضرت خاجہ پیر باجزید بستامی سے ملنا ہے آپ فرمانے لگے یہ جو بندہ جس کا تم نے ابھی نام لیا ہے اس کو ڈھونٹتے مجھے تیس سال ہو گئے مجھے نہیں ملا تیس سال یہاں بچارے نقیب ان کی کلاس لگ جاتی ہے اگر وہ لقب تھوڑے بیان کرے تو لسٹوں میں لکھ لکھ کے دیے جاتے ہیں یہ نام نہیں لیا یہ نام نہیں لیا فلانے چوہدری کا نام رہ گیا فلانے کا رہ گیا فلانے کا وہ چھوڑ دیں بھائی یہ تو حضور کی تعریف کی محفل ہے اس میں باقیوں کی تعریفیں کدھر سے آگئیں کدھر سے آگئیں یہ تو نبی پاک علیہ السلام کے ذکر پاک کی مجلس ہے دوستو آپ غور کریں گے اور چیزوں کو سمجھیں گے خاجہ باجزید بستامی سے اس نے کہا میں نے ملنا ہے فرمانے لگے تیس سال سے ڈھونڈ رہا ہوں ملا نہیں وہ سائیڈ پہ جا کے ایک بندے سے کہنے لگا میں نے حضرت خاجہ پیر شیخ باجزید بستامی سے ملنا ہے کہنے لگے ابھی تو وہاں کھڑے تھے تمہارے پاس کہنے لگا میں نے تو پوچھا ہے کہنے لگے اصل میں یہ جو تم نے لائن لگائی ہے نا حلقہ بات کی یہ وہ مانتے نہیں اپنے آپ کو نہ حضرت نہ خاجہ نہ پیر نہ صوفی وہ تو نیرہ باجزید کہتے ہیں اور اس میں بھی کئی دفعہ روتے ہیں رب کی بارگاہ میں تو یہ جو حلقہ بات تم نے لگائے ہیں ہمارا تو جناب بڑا عجیم منظر ہے تو تذکیہ کے لیے حضور آئے پھر فرمایا وَيُوَلِّ مُقْمُ الْكِتَابَ وَلْحِکْمَ حضور تمہیں کتاب سکھائیں گے حکمت سکھائیں گے حضور قرآن سکھانے آئے نبی کریم کیا سکھانے آئے آپ بنیں انجینئر شوق سے آپ لیکچرار بنیں شوق سے بنیں لیکن ساتھ قرآن پاک کے کاری بھی تو بنے قرآن پاک کو سمجھنے والے بھی تو بنے جس بندے کو اتنی کہانیاں آتی ہیں جسے اپنے شجرے آتے ہیں جسے اپنی برادری کی شان آتی ہے اسے قرآن کی آیتیں کیوں نہیں آتی ہیں جسے ساری پنچائت میں ساری بات سنانی آتی ہے اسے قرآن مجید بھی آ سکتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے قرآن پاک کو سیکھے ہم نہ کچھ کام ہم نے بچوں کے ذمہ میرے پاس ایک صاحب بچہ لے کے آگے کہنے لگے دعا کریں یہ پڑ جائے تو میں نے کہا آپ بھی کوئی سو سال کے نہیں ہو گئے میں دعا کرتا ہوں آپ دونوں ہی پڑ جائیں آپ بھی تو پڑی سکتے ہیں آپ بھی تو توجہ کریں ہم نہ جناب وہ بعض لوگوں کا عجیب زاویہ نگاہ بن جاتا ہے بھئی آپ بھی پڑ سکتے ہیں آپ کیوں نہیں پڑ رہے جی میری اب زبان موٹی ہو گئی ہے تو میں نے کہا یہ کل آیا ہے سب نہیں سیکھ لی ہے ایک حل ہے ایمیل کرنا بھی آگئے لوگوں کو اور کومنٹس دیکھنا بھی آگئے اور بڑے بڑے لوگ جن کو نہیں بھی توجہ جن کی ہونی چاہیے تھی ان کی بھی توجہ یعنی میں تھوڑا مصروف زیادہ رہتا ہوں اور اب تو کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لے کوئی دوست پوچھتا ہے کہ آج کل کیا کر رہے ہیں تو میں کہنا کچھ بھی نہیں بس ہڑیاں آنیاں جانیاں بیکھو ادھر آ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں یہی کام کر رہے ہیں اس کے باوجود لوگ نراز ہیں یعنی مسئلے دو ہی تھے عمر بھر حل نہ ہوئے ایک نیند پوری نہ ہوئی اور دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے سوچتے ہی رہتے ہیں کبھی چھ گھنٹے کٹھے ملے تو سوئیں گے لیکن کوئی کام خاص جس طرح کرنا چاہیے مرتب کر کے وہ ہم سے ہوتا نہیں اللہ توفیق دے تو ہو جائے لیکن میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں شدت کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ کہ کچھ ایسی چیزوں کو لوگوں نے اوڑ لیا ہے میں مجھے زیادہ وقت نہیں ملتا تو کئی دوست پوچھ لیتے ہیں بلکہ شاید ہر ہفتے ہی کوئی پوچھ لیتا ہے آپ سٹیٹس کہاں پہ لگاتے ہیں میں کہاں میں نے لانا نہیں ہوں دا لیکن وہ بس ایک ذہن بند گیا اور ایسے لوگ جن کے بارے میں وہ میت تھی کہ یہ سٹیٹس والے نہیں یہ تسبیح والے ہیں یہ اللہ اللہ کریں گے ان کے ہاتھوں میں بھی موبائل نظر آتا ہے اور جو بھی چیز آتھ میں ہو وہ چلنے لگتی ہے موبائل آتھ میں ہوگا تو چلے گا اور اگر تسبیح ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ چلے گی چلیں اس کی بھی ضرورت ہے کہیں تو چلائیں لیکن باقی تسبیح بھی تو لینا ہاتھ میں کچھ وقت اسے بھی تو دینا تو میرے عزیز قرآن مجید کو سیکھیں اور پھر فرمایا وَلْحِکْمَا حضور تمہیں دانائی سکانے آئے نبی پاک نے ہمیں باشعور کیا ہے بصیرت کا جو نور دروازہ رسول سے ملتا ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملتا حضور کی باتیں حقیمانہ نبی پاک کے ارشادات انسان کو تازہ کر دینے والے ذہن کی بند گرہیں کھول دینے والے حضور کیسے فرامین نبی پاک علیہ السلام نہ انہانی جگاتے لوگوں کی ہم جب کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ رد عمل کے طور پر سخت ہو جاتا ہے چونکہ ہم انہان جگا دیتے ہیں حضور انہانی جگاتے تھے نبی پاک زمیر جگاتے تھے انہانی جگاتے تھے حضور اس طرح کی بات کرتے تھے کہ سامنے والے کو تعلیم مل جاتی ایڈوکیٹ ہو جاتا اس کی نفسیات قبول کر لیتی کہ یہ بات ٹھیک ہے نفسیات قبول کر لیتی ایک نوجوان نے آکے کہا ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اس کی بات کی لیکن حضور نہ تعلیم دیتے ہیں نبی کریم نے بٹھا لیا اور بٹھا کے فرما ایک بات بتا یا رسول اللہ حکم کرے فرمایا تو پسند کرتا ہے کوئی تیری بیٹی سے زنا کرے اس کی آنکھیں کھل گئیں یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایا تیری بہن سے ماں سے خالان سے پھپھو سے جو رشتے قریبی ہیں حضور نے گنوائے تو اس کی آنکھیں لال ہو گئیں کہ رسول اللہ میں نام بھی نہیں لینے دیتا اب حضور نے اس کے ذہن پر دست تک دی معاشرے میں جب آپ کسی چیز کو خریدنے نکلتے ہیں تو آپ پھر دکان بھی تو ڈھونڈتے ہیں نا کہاں سے لینی ہے تو جس چیز کو آپ خریدنے جائیں گے یقیناً اس کی مارکیٹ بھی تو ہونی چاہیے نا کہیں سے ملے گی وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ذہنی سطح پر لائے اپنی حکمت کے ساتھ حضور فرمانے لگے تو نہیں اجازت دیتا اور ہونہ بھی نہیں چاہیے ایسا لیکن جس سے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی کیوں نہیں سوچتے اس بات کو ہم کہ معاشرے میں جب آگ لگتی ہے پھر کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں رہتا تو جب بے ہیائی کا چلن عام ہوتا ہے ایک میرے دوست ہے ان کا بیٹا پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا تو وہ لے آئے کہنے لگے اسے سمجھائیں میرے لئے مشکل ہو جائے گی تو میں نے ان سے بات ابھی شروع بھی نہیں کی تو مناظرے پہ اتر آیا بچہ کہنے لگا مولانا صاحب بتائیں جائز نہیں کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا پسند کی شادی میں نے کہا پتر تو میرے ساتھ اکیلے میں آ تیرے سجھے سمجھاتا ہوں کہنے لگا جی نہیں آپ بتائیں جائز نہیں میں نے کہا بیٹا تیرے لئے بھی جائز ہے جس طرح تیرے لئے جائز ہے نا اسی طرح خاندان کے اگر کوئی بیٹی کہے میں نے پسند کی کرنی ہے تو اس کے لئے بھی جائز ہے اب اس کی گردن چھوک گئی اب چھپ کر گیا میں نے کہا جو دیواج آپ گھر میں ڈال رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ بیٹیوں کو بتا نہیں چل رہا آپ کیا کر رہے ہیں تو جو چلن آپ پیدا کر رہے ہیں یہ عام تو ہوگا تو اگر بیٹی کل کو کچھ اٹھ کے مطالبہ کرے وہ کہے کہ جس فلسفے سے اس کی بات مانی جا سکتی ہے میری بھی مانی جا سکتی ہے پھر آپ کا کیا خیال ہے تو بعض اوقات اللہ توفیق دیتا ہے کسی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے اس کی سمجھ میں آ گئی اوہ میرے بھائی جب کچھ چیزوں کا چلن عام کرو گے نا علاقے چھوڑ کے چلے گئے ہیں بہت سارے باپ بستیاں چھوڑ دیں لوگوں نے صدیوں سے جہاں خاندان آباد تھے چھوڑ دی کیوں اس لیے کہ بیٹی نے مرضی کی شادی کر لی غلطی کسی کی غلطی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ غلطی ماں باپ کی نہیں ہے نافرمان ہونے لگیں تو حضرت نو کا بیٹا بھی ہو جاتا ہے لیکن لوگ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جینا مشکل کر دیتے ہیں لیکن جب برانیوں کا چلن عام ہوتا ہے پھر وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں تو حضور اس حکمت سے دین سکھاتے ہم وہ دانائی نہیں استعمال کرتے وہ بصیرت نہیں بس جذباتی فیصلے جذباتی باتیں جذباتی گفتگو اپنی زندگی میں دانائی بصیرت حضور نے تو بعد فیصلے آجیہ ہدیبیہ کے موقع پر کتنے مشکل میں تھے صحابہ کہ کیسا سخت فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی وہاں سے مسلمان آئے گا تو مدینے والے رکھیں گے نہیں اور مدینے سے جائے گا تو وہ رکھ لیں گے مکہ والے وہ واپس نہیں کریں گے ہم رکھ نہیں سکتے صحابہ کہتے ہیں وقتاں تو ہم پریشان تھے پر حضور کی حکمت کے قربان جائیں یہی شرط وجہ بنی مسلمانوں کی فتح کی اس لیے کہ جن کو وہاں سے نکلنا پڑتا تھا مکہ سے حضور رکھتے نہیں تھے معاہدہ تھا وہ پھر مجاہدوں کا علاق جتھا تیار ہو گیا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو جندل ایک نئی جماعت مجاہدین رستوں سے گزرنا کافروں کا مشکل ہو گیا اور کچھ ایسے تھے جو مکہ نہ رہ سکے مدینہ نہ رہ سکے تیسری جگہ جا کے ڈیرہ لگایا سارے کا سارا شہر ہی مسلمان کر دیا زندگی میں کچھ چیزیں بصیرت سے کریں ہمارے ہاں فیصلہ کس کی حق میں ہوتا ہے بھلا جو پہلے آ جائے اور میں کہتا ہوں آپ بیوی کی بات ضرور سنیں لیکن اس کی سننے کے بعد جس کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے پھر اس کی بھی سنیں آپ امہ کی بات ضرور سنیں توجہ سے سنیں لیکن فورا جذباتی نہ ہو پھر اس کے بعد امہ نے جس کے خلاف بات کی ہے اس کی بھی سنیں دو طرف آپ بات سن کے کہ کس طرح کے منصف ہیں زمانے میں ایک بات سنتے ہیں اور اسی طرف ہو جاتے ہیں دہنائی سے اور آخر میں فرمایا جو جو تم نہیں جانتے تھے وہ سارا میرے رسول تمہیں سکھاتے ہیں نبی کریم نے نا اپنی امت کو تعلیم کے ہر ہر پہلو سے آگاہ کیا ہر ہر پہلو سے ہمارے پاس زخیرہ ہے احادیث کا اور قربان جائیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کبھی پڑھ لے نا تو لطف دے دیتی ہیں لطف مجھ سے ایک دفعہ ایک دانشور نے پوچھا کہ جناب کوئی ایک بات اس پہ زندگی گزاری جا سکے ایک نوجوان تھے میں نے ان سے کہا کہ میرا تو خیال ہے اس ایک حدیث پر پورا ملک سوارا جا سکتا ہے ایک پر اور آتی بھی ہے ہم سب کو شرط عمل کرنا ہے حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لئے پسند کرے وہی بھائی کے لئے پسند کرے لو اس حدیث پر عمل کر لو جو بندہ ملاوٹ والی چیز بیچتا ہے اگر اس حدیث پر عمل کرے کہ جو اپنے لئے پسند کرنا ہے وہی اپنے کبھی ملاوٹ کرے گا کبھی دھوکہ دے گا کبھی میرٹ سے ادھر ادھر ہوگا چونکہ تو تیہ کر لیا ہے کہ جو اپنے لئے پسند کرنا ہے وہی اپنے بھائی کے لئے پسند کرنا ہے تیہ کرے زندگی میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اور ایک بار یاد رکھنا یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کے بچوں کو تم الاوٹ والی چیزیں کھلائے اور تیرے گھر میں سیت کا دور دورہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کا گھارو جاڑ کے بھی کبھی اپنا بسایا جا سکتا ہے جب تک ہم سب کے لیے سوچ وہ نہیں کرتے جو اپنے بچوں کے لیے جب تک سب کے لیے وہ سوچ نہیں ہوتی جو اپنے گھر کے لیے تب تک زمانے میں روشنی پیدا نہیں ہوتی میں ایک بات جانتا ہوں میرے استاذ صاحب کہا کرتے تھے اپنے لیے کہا کرتے تھے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں سکول کالج مدرسے کے ہر بچے کو اس نظر سے دیکھتا ہوں جس نظر سے اپنے بچے کو دیکھتا ہوں اور میں اس کی تعلیم کا تربیت کا اتنا ہی خواہش مند ہوں اتنا اپنے بچے کے لیے آپ زندگی میں یہ اصول پیدا کریں ویسے بھی لطف آئے گا ویسے بھی ذائق آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تشریف آوری کے مقاصدِ حسنہ ہیں ان پر غور کریں دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں پھر بات کو سمیٹھتے ہیں ایک تو حضور نے فرمایا میں معلم بن کے آیا ہوں حضور سکھانے آئے سیکھیں حضور سے دین سیکھیں یہ جتنی تبلیغ امت میں آج ہو رہی ہے نا کتاب و سنت کی یہ ساری حضور ہی کی تبلیغ ہے اس لیے کہ حضور کی امت کے علماء جو صحیح معنوں میں مستند بات لے کے آتے ہیں وہ نبی پاک کا فرمانی آنگے بیان کر رہے ہیں یہ وہی تبلیغ ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں مقارمِ اخلاق کی تکمیل کرنے آیا حضور اخلاقی رواج پیدا کرنے آئے ہیں سوسائٹی میں معاشرے میں ہم اتنے خوبصورت جلسے کرنے والے اتنے بڑے بڑے سیمینار کرنے والے اگر اخلاقی روانیوں سے بلکل خالی ہوں اخلاقی روانیوں میں نہیں اگر چھوٹی چھوٹی پانچ پانچ روپے بھی لڑانیاں ہوں تو پھر ہم نے اتنا ملاد منایا تو سیکھا کیا ملاد والے رسول تو آئے ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے اور ہمارے اخلاقی روانی اور میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں پھر کہتا ہوں اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے صحیح بات کرنے کا نام اخلاق ہے اچھی رائے قائم کرنا سائب الرائے حکمت کے ساتھ وہ بات پہنچانا یہ عالی اخلاق ہے اپنی مزاجوں میں اخلاقوں میں اخلاق سے آگے جاتی ہیں کردار سے آگے جاتی ہیں ہمارا جو کردار ہوتا ہے وہ زمانے میں پھیلتا ہے ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے لوگ اثر لیتے ہیں لیکن ہمارا انداز اپنے لیے اور ہے دوسرے کے لیے اپنے خرچے لاکھوں میں ہیں اور ملازم اگر کہتا ہے نا مجھے ذرا ایڈوانس دے دیں میرا بل زیادہ آگیا تو اسے کہتا ہے تو احتیاط کیوں نہیں کرتا وہی آپ کے گھر میں احتیاط ہوتی ہے چار ہزار کا تو پیزا آتا ہے روز شام کو آپ کے لیے جو اصول ہے وہ دوسرے کے لیے کیوں نہیں ہے اور جو نصیحت آپ دوسرے کو کر رہے ہیں اس اخلاق پر آپ خود کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں تو حضور کے آنے کے جو مقاصد ہیں ان کو سمجھیں ایک تو نبی پاک نے ہماری توجہ اللہ کی جانب کرائی اپنے مسلے کو عبادت کو توقل کو سبر کو شکر کو کنات خودداری کو اس پر توجہ دیں دوسرا حضور فرما برداری کے لیے آئیں نبی کریم کی ہم نے فرما برداری کرنی غلامی کرنی اور تیسرا حضور نے ہمارا تذکیہ کیا ہے ہمیں سارے باطن کے میل کو چیل دھو ڈالنے ہیں آپ یہ کریں گے تو اپنے آپ کو ہلکہ پھلکہ محسوس کریں گے محبوب تعلیمِ کتاب و حکمت کے لیے آئے ہیں ہمیں خوب محبت سے قرآن پاک سیکھنا ہے خوب محبت سے دانائی سیکھنی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے حضور مغلم بن کے آئے ہیں عالی اخلاق کی تکمیل کرنے آئے ہیں ہمیں ان مقاصد کو حاصل کرنا ہے ان کے لیے کوشش کرنی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میری تربیت نہیں ہو رہی تو میں کہتا ہوں جناب سارا کچھ تو کتاب و سنت میں موجود ہے آپ کو تربیت لینی ہے تو پھر تو آپ ایک ایک کر کے عمل کرنا شروع کر دیں آگے بڑھنا شروع ہو جائیں ایک ایک کر کے قدم آگے اٹھائیں اور اگر صرف خوبصورت باتوں سے اچھے جملوں سے اچھے اشعار سے سر دھننا ہے تو چلیں وہ بھی خیر کی بات ہے لیکن پھر سر دھنتے رہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اتنا خوبصورت اتنا پروکار اجتماع اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لئے زخیرہ آخرت بنائے آخر دعویٰ اللہ حمدللہ ربی دعا